بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں حکیم شباز ہوں اور آپ کو ہمارے فیس بوک پیچ یوٹیوب چینل پہ خوش شام دید تو قدو شریف کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کریں گے کہ قدو شریف جو ہے سبزیوں کی سردار سبزی مانی جانے والی ایک بہت بڑی سبزی ہے قدو کے بارے میں مشہور اور معروف ہے کہ قدو کو قدو نہ کہا جائے بلکہ قدو شریف کہا جائے کیونکہ حضور کی پسند ہے تو قدو شریف جو ہے سردار مزاج رکھنے والی ایک بہترین سبزی ہے جو کہ جگر کی گرمی کو ختم کرتی ہے اور خون کی حرارت کو کنٹرول کرتی ہے جسم کا جو تمپریچر ہوتا ہے جو گرمی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے اپنے قابو میں رکھتی ہے اگر گرمی اور خوشکی بڑھ چکی ہے جسم کے اندر بال اگر ٹوٹ رہے ہیں بدن کے تو خوشکی چھائی ہوئی ہے نید نہیں آتی تو ہاتھ اور پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں جو تلیاں ہیں یہ جلن کرتی ہیں ان میں تپش اور گرمی پیدا ہو چکی ہے تو اس صورت میں اگر آپ حضرات جو ہے قدو شریف کا سالن یا قدو شریف کا حلوہ پنا کے کھاتے ہیں تو آپ کو اس مرض سے چھٹکارہ مل سکتا ہے تو قدو شریف کے اور بھی جو ہے بہت زیادہ بینیفٹ اور فیدے ہوتے ہیں تو اس کو اگر دال چنہ کے ساتھ پکایا جائے تو بہترین اور زبادست پھر یہ دوا بھی بنتی ہے اور غزا بھی بنتی ہے تو طاقت بھی بہت زیادہ بدن کو فرام کرے گی اور اس کا سب سے اندہ اور بہترین نیمل بدل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے گوشت کو سبزیوں سے مزین کرو جب بھی گوشت پکایا جائے تو گوشت کے اندر جو ہے قدو شریف یا کوئی تھنڈی سبزی ضرور ڈالی جائے تو پھر گوشت کے جو فوید ہیں گوشت کے جو بینیفٹ ہیں اس کو پھر چار چاند لگ جاتے ہیں تو کیونکہ گوشت کھانے سے بعض بندوں کا جو بی پی ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ سبزی ڈالیں گے گوشت کے اندر تو پھر آپ کا بلڈ بھی ہی نہیں ہوگا اور گوشت کھانے سے کئی لوگوں کو جو ہے الرجی ہوتی ہے یا گربی جس میں بڑھتی ہے گوشت ممنوع ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر گوشت اگر کھائے جائے تو گوشت کے جو نقصانات ہوتے ہیں جن لوگوں پر سیڈیفیکٹ ہوتے ہیں وہ پھر کم ہو جاتے ہیں یا بلکل ہوتے ہی نہیں ہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگ کوئی بھی سبزی پکاتے ہیں تو اس میں اگر سبزی کا مزاج جو ہے ٹھنڈا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گرم چیز ساتھ پکائی جائے کیونکہ کندو شریف جو ہے یہ سرد ہے اور دال چنہ یہ گرم ہے تو دال چنہ اس میں ضرور ڈالیں تو اگر سہبی حیثیت ہے تو پھر اس میں گوشت ڈالیں تو اس صورت میں جو ہے سبزی میں بھی ایک نر اور ایک مادہ ہوتا ہے ایک چیز گرم ہوتی ہے جیسے چیز سرد ہوتی ہے جیسے کہ بینگن ہے اس کے ساتھ ٹنڈے وغیرہ پکا لیے جائیں بینگن ہے بینگن کے ساتھ جو ہے توری وغیرہ ڈال دی جائے بینگن ہے بینگن کے ساتھ جو ہے کوئی بھی سرد سبزی پکا لی جائے تو عربوں میں دستور ہے عربوں کے اندر جو ہے سعودی عربیہ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ جو ہے تین چار پانچ سبزیوں کٹھے پکائی جاتی ہیں تو یہاں پہ تو وہاں مذرات جو ہے چھلکہ بغیرہ اتار لیتے ہیں سبزی کا وہاں پہ ہم تقریباً ڈیٹھ دو سال رہے ہیں سعودی عرب میں وہاں پہ سبزی کو جو اچھے طریقے سے واش کیا جاتا ہے واش کرنے کے بعد جو ہے اس کو چھلکہ سمیت ہی پکا دیا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چھلکے کی بھی جو ہے بہت زیادہ افادیت اور فیدے ہوتے ہیں تو ویسے اگر آپ لوگ چھلکہ اتار لیتے ہیں تو اس میں کوئی حاج نہیں ہے سبزی کا ہر جگہ کا پناہ رواج ہوتا ہے لیکن وہاں پہ چار پانچ سبزیاں کٹھے پکائی جاتی ہیں اور ان کا چھلکہ تک بھی نہیں اتارا جاتا تو ناظرین اگرامی یہ تو تھے قدو شریف کے حوالے سے چند ایک موقت اصحر سے فوائد تو مزید آنے والے وقت میں نیکس جو ہے قدو شریف کے حوالے سے مزید میں ویڈیوز بناوں گا اس کے جو بینیفیٹ اور فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک ویڈیو میں نہیں سما سکتے انشاءاللہ وقتن فوقتن جو ہے ہم ایستہ ایستہ تمام تر سبزیوں سے اور پھلوں سے اور جڑی بوٹیوں سے علاج جو ہے آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو اسی حوالے سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیو جو ہے ہماری آتی رہے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اب تک کے لئے تب تک کے لئے اپنے بھی خیار رکھیں اور اپنے سیسوک پیچ اور یوٹیوب چینل کا بھی تو دوستو ہم بھی لیں کسی بھی نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ